گلاب معلوم کسے ہند کی تقدیر کے اب تک بیچارہ کسی تاچ کا تابندہ نگی ہے دہکان ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ بو سیدھا کفن جس کا ابھی زیر زمین ہے جان بھی گردیے غیر بدن بھی گردیے غیر افسوس کہ باقی نہ مکاں ہے نہ مکی ہیں یورپ کی غلامی پہ رضا من ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے گرہ کہتے ہیں شکایت کو علامہ اقبال کہنا ہے پتا نہیں ہندوستان کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے یا بلکہ یہ کہنا چاہیے پاکستان کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ بیچارے اب تک انگریزی تاچ کا ایک چمکیلہ موتی ہے سو سال پہلے یہ شیر کہے تھے لیکن آج بھی یہی حالت ہے اس ملک کے کسان کی حالت یہ ہے کہ جیسے ابھی ابھی کسی قبر نے مردے کو اگل کر باہر پھیک دیا ہو اور اس کا گلا سڑا اور پھٹا پرانا کفن بھی زمین کی نیچے رہ گیا یعنی آج کے کسان کے پاس نہ کھانے کے لیے ہے نہ پہننے کے لیے اس کی جہاں بھی غیر کے ہاتھوں گروی ہے اور جسم بھی کسی دوسرے کے پاس ہے رہن رکھا ہوا ہے آج کل پاکستان میں جو کسان ہیں ان کی حالت خراب کرنے میں ملک حکمران وڈیرے جاگردار یہ سب شامن ہیں کس قدر افسوس تکلیف کی بات ہے کہ نہ مکی رہا اور نہ مکا یعنی جسی مرجان دونوں ہی اس کے اپنے پاس نہیں رہے اور اللہ میں اقبال نے آخری شعر میں گلا یورپ سے کیا ہے کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان پر انگریز قاض قابض تھے لیکن آج کل میں سمجھتا ہوں کہ گلا اس بات کا ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو کسان وغیرہ ہیں انہوں نے غلامی قبول کی ہوئی ہے وڈیروں کی جاگرداروں کی آج کی حکمرانوں کی تو اس غلامی سے نکلنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں بڑھائیں اپنے بچوں کی صلاحیتیں بڑھائیں تعلیم حاصل کریں اللہ کہتے ہیں شکایت کو ہند سے مراد یہاں پہ ہندوستان ہے بیچارہ بے بس تابندہ چمکدار نگی کہتے ہیں موٹی کو دہکان کہتے ہیں کسان کو بوسیدہ پھٹا پرانا زیر زمین زمین کے نیچے مراد قبر میں گروی غیر غیر کے آگے رکھی گئی مکہ کہتے ہیں رہائش کو مکہ کہتے ہیں آباد ہونے والا مکہ میں رہنے والا رضا مند کہتے ہیں راضی ہونا